آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا شخص کا باریا ہے تو آج میں آپ کو ایک بتانے لگی ہوں ایک ایسی ویڈیو جو ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ کی سکن کے بارے میں اگر آپ کی سکن پر ریشز ہیں اکنی ہیں بلیک سپورٹس ہیں بلیک ہیڈز ہیں آئلی سکن ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی سکن پر ڈسٹ جم جاتے ہیں جس کی وجہ سے وائٹ اور بلیک ہیڈز بن جاتے ہیں آپ کی سکن پر پیمپلز ہیں چھائیہ ہیں کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کے بارے میں میں آج آپ کو ڈیٹیل سے ایک ویڈیو بتانے جا رہی ہوں اور اتنی ڈیٹیل اور محنت کے بعد ایک ویڈیو بنانے کے بعد بھی اگر آپ اپنی سکن کو صحیح نہیں کر پاتے آپ اپنی سکن کی کیا نہیں کر پاتے تو پھر وہی بات ہے کہ آپ کے الفاظ ردی ہیں اگر سامنے والا شخص کا باریا ہے تو چلیں آج میں آپ کو بتاتی ہوں لگانے سے لے کر کھانے پینے تک ڈیلی روٹین میں آپ نے اپنی سکن پر کیا کچھ ڈیوز کرنا ہے اور کیسے اپنی سکن کو مینٹین رکھنا ہے تو میں آج آپ کو یہ ویڈیو اسی ٹویس کی ہے تو آپ کوئی بھی اچھا سا اپور جیبر کلینزر لے کر رکھ لیں اور اپنی سکن کی صبح اٹھ کے تین سے چار منٹ کٹانی جو سب کے پاس حقیناً ہوتا ہی ہے تو آپ نے اپنے فیس کی کلینزن کرنے ہی ہے یہ دیکھیں یہ میرے پاس ایک کلینزر ہے یہ سکائر کا ہے یہ دیکھیں یہ کلینزر مختلف پرائسز میں مل جاتے ہیں ایونکہ یہ آپ کو ٹو تھری ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہو کر ٹری تھاؤزن تک کی رینج میں مل جاتے ہیں اگر آپ ٹو فیفٹی تھری ہنڈرڈ کی رینج میں بھی کوئی کلینزر لیتے ہیں تو وہ بہت بیسٹ رہے گا اور اپنی سکن کی ڈیلی کلینزنگ لازمی صبح اٹھ کے کریں کلینزنگ کرنے کے بعد جو سیکنڈ سٹیپ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی بیسٹ ہے اور یہ ان لوگوں کے لیے جن کی سکن پر دانے ہوتے ہیں ریشز ہوتے ہیں اور سکن پتلی ہو جاتی ہے اور بدنماسی لگتی ہے اس پر آئل اور ڈسٹ جمع ہوتی ہے یہ ان کی لیے تو یہ دیکھیں یہ ہے میرے پاس روز وارٹر یعنی کے ارکی گلاب یہ بہت ہی بیسٹ ہے یہ میرے پاس اس طرح کی باٹل میں سپری باٹل میں ڈال لیں تو اس کا صبح اڑھتے ہیں فیسٹ واش کرنے کے بعد فلیم سنگ کرنے کے بعد اس کا سپری اپنے فیسٹ پر کریں یہ دیکھیں میں اس میں سے کچھ لے کر یہ اس طرح کی سپری باٹل میں میں نے ڈال کر رکھا ہوا ہے یہ سپری باٹل ہیں اس میں میں ڈال کر رکھا ہوا ہے اور اس میں تھوڑا سا میں نے لیمن مکس کیا ہوا ہے تو اس کا سپری میں ڈیلی اپنے فیسٹ پر صبح 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 کرتی ہوں ٹھیک ہے پہلی چیز جو میں نے آپ کو بتائی تھی وہ تھا کلینزر اس کے بعد سیکنڈ ٹھنگ جو میں نے آپ کو بتائی وہ ہے روز وارٹر اور تھرڈ بھی جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بہت ہی بیسٹ ہے تو وہ ہے الویرہ جل اس کا یوز ہر طرح کی سکن کے لیے بہت بیسٹ ہے اگر آپ کے پاس اس طرح کی بزار سے ملنے والی الویرہ جل ہے تو آپ اس کو یوز کریں اگر آپ کے پاس فریش الویرہ ہے تو آپ اس کو لے کر اپنے فیسٹ پر ڈیلی مساج کریں اپنے فیسٹ پر لگائیں تو اس کے بہت ہی اچھے ریزرٹس آپ کو ملیں گے کیونکہ الویرہ جل ایک سکن فرینٹلی جل ہے سیکنڈ ٹھنگ جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ سب کرنے کے بعد آپ نے ایک اور کلینزر یوز کرنا ہے اگر آپ کی سکن پر میل مٹی داگ دبے اس طرح کی چیزیں ہیں اور میک اپ جو ہے سکن کے اندر جمع ہوا ہے تو آپ نے یہ گلیسٹرین یوز کرنا ہے یہ دکھئے یہ ہے گلیسٹرین گلیسٹرین کا یوز آپ نے کیسے کرنا ہے آپ نے گلیسٹرین کو اس طرح سے یوز کرنا ہے تھوڑی سی اماؤنٹ اپنی ہتھیلی میں لے کے اس کو اپنے فیس پر لگا کے اچھے سے مساج کر کے پانس سے دس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے جتنا ٹائم آپ اس کو اپنے فیس پر رکھ سکتے ہیں رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو ٹھنڈے پانی سے واش کر لیں تو آپ دیکھئے گا آپ کی سکن کتنی سوفٹ ملائم اور اس سے تمام مٹی میال دور ہو جائے گا اور اس کے بعد میں جو آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں وہ لوگ جو دوب میں کام کرتے ہیں گرلز یا بائز یہ ان کے لیے ایک بہت ہی اچھا یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے سن بلوک ہے اگر آپ دوب میں جاتے ہیں کسی سکول کالیج میں بڑھتے ہیں یا باہر دوب میں کام کرتے ہیں بزار میں جانا پڑتا ہے تو اس کا یوز بہت ہی بیسٹ ہے یہ یوویل کا سن بلوک ہے میرے پاس تو آپ اس کو اپنے فیس پر لازمی اپلائی کریں یہ بہت ہی بیسٹ رہے گا آپ اس کو اچھے سے دیکھ لیں اور یہ قریبا سکس امڈرنٹ کی رینج میں آپ کو بزار سے مل جائے گا اس کو اگر آپ لڑکیاں ہیں تو کھانا بنانے سے پہلے کچھن میں جانے سے پہلے اپنے فیس پر اپلائی کریں اس سے سیایاں وغیرہ نہیں ہوں گے رنکلز نہیں ہوں گے دھوپ کا اور آگ کا آپ کے فیس پر کوئی اثر نہیں ہوگا تو آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اس کے بعد آپ کے لیے جو سب سے بیس چیز ہے کہ کھانے پینے میں کیا یوز کرنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ہیں سی اے سی کی ون تھاؤزن پلس کی ٹکیاں ہوتی ہیں یہ آپ نے ڈیلی ایک لینی ہے اگر آپ گرز ہیں یا بوائز ہیں تو یہ آپ سب کے لیے بہت بیسٹ ہے اور یہ سکن وائٹنگ ایفیکٹ اس کے اندر بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں وٹیمنز سی ہوتا ہے اور آپ کی سکن کو بہت ہی فریش رکھتے ہیں دیکھیں اس میں کیلشیم وٹیمنز ڈی تری بی پلس اور سی ہیں تو آپ نے اس کا ڈیلی یوز کرنا ہے اس کے بعد جو میں چیز آپ کو بتانے جا رہی ہیں وہ بھی آپ کی سکن سے ریلیٹیڈی ہے اور بہت بیسٹ ہے تو یہ دیکھیں یہ ہیں ای بی آن کی کیپسولز تو ڈیلی میں گرز کو یہ لازمی کہوں گی کہ آپ ڈیلی ایک کیپسول یہ لازمی کھائیں اور اگر آپ ان سب چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے تو اس میں سے چند چیزیں ہی کر سکتے ہیں تو آپ ان کو لازمی اپلائی کریں اور اس کے بعد دیکھیں گا کہ آپ کی سکن پر کتنے اچھی ریزرٹس آتے ہیں اور جو لاسٹ بھی میں آپ کو چیز دکھانے جا رہی تھی تو وہ تو بہت ہی بیسٹ ہے اور آپ کو بہت اچھی لگنے والی ہے اور میں اپنی سکن پر بھی یوز کرتی ہوں اگر سکن پر سیاہیوں ہو گئی ہوں آپ کا رنگ آپ اپنا کلیپ گورا کرنا چاہتے ہیں سیاہیوں سے نجات چاہتے ہیں تو آپ اس کا لازمی استعمال کریں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس کریم ہے کوسمی لان کی یہ دیکھیں اس سے سکن بہت ہی وائٹ ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ فارمولا کریم کی طرح نہیں ہیں جو کہ سکن کو پتلا کر دیتے ہیں اور سکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے ریڈ ہو جاتی ہے اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں آپ نے یہ کوسمی لان کی کریم یوز کرنی ہے تیلی اپنے فیس پر ڈے میں یا نائٹ میں جب مرزی کریں یہ بہت بیسٹ کریم ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اور یہ گریبن ایٹھ ہنڈرڈ میں آپ کو مل جائے گی اور لاسٹ پیج جو میں چیز آپ کو بتانے چاہ رہی ہوں یہ ان لوگوں کے لیے جن کے چیرے پر بہت زیادہ دانیں ہوتے ہیں پنپلز ہوتے ہیں جن میں پس پڑھ جاتی ہے یا پھر وہ نشانات چھوڑ جاتے ہیں یا پھر وہ کوئی گرم چیز کھا لیں یا ان کا سٹمک کا کوئی پروبلم ہو تو وہ فوراں سے فیس پر نمودار ہو جاتا ہے تو یہ کریم ان کے لیے ہے یہ دیکھیں یہ کریم ہے یہ دیکھیں اس روپرونی استعمال کے لیے ٹلی کھروٹ ہوں اور یہ ہے ایک نو چیڑٹیل ایک نو چیڑٹیل ڈی مدرک مسجون ایک نو چوڑٹیل ڈی کریم ایک نو ٹلی دی کریم اس کا جو ہے یہ اپنے دانوں پر جہاں جہاں پasına پیمپل بنتے ہیں دانیں بنتے ہیںrellہ پر یوں کریں آپ کے پیمپل بلکل ریموو ہو جائیں گے نہیں بنیں گے یہ ساری چیزیں آزمودہ ہیں میں نے خود اپنی سکن پر یوز کی ہے اور اس کے بعد ہی آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ یہ آپ کو اچھے لگے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لازمی میرے چینل کو سبگرائب کریں کومنٹ میں بتائیں کہ آپ کو کس چیز گیا تو میں آپ کو بتاتے رہوں گے اوکے تھانکس پور واشنگ اللہ حافظ